اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب حسے رہے ہیں مسکراتے رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے جی تو آج میں ایک بہت زبردست قسم کی آئٹم کے ساتھ آپ کے سامنے ہاسی رہی ہوں بہت زبردست قسم کی پروڈکٹ ہے اسے میں پچھلے ڈیر مند سے یوز کار رہی ہوں میں نے سوچا میں اس کو پہلے تھوڑا یوز کر لوں اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتی ہوں جی تو یہ وائرلیس مایکرو فون ہے ٹھیک ہے ایم ڈیو فیفٹینز پہ لکھا ہوا موڈل نمبر ایک سال کی اس کے ورنٹی ہے اور یہ میوڈ موڈ نائز کینسلنگ پلگ اینڈ پلے چارجنگ کیس ہے جب میں نے لیا اس وقت مجھے اس کی بہت ساری چیزوں کا علم نہیں تھا یوز کرنے کے بعد مجھے بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہوا اور شکر ہے میں نے اسی ڈائیم ویڈیو نہیں بنائی ویڈیو بناتے ہوئے مجھے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا تھا ایڈگید کا شور بہت زیادہ سنائی دیتا تھا اور مجھے پنکھا بند کرنا پڑتا تھا اسی طرح مائیک سے ویڈیو بنانے کے لئے تو پچھلے دنوں میں نسبت نے مجھے آئی فون لے کے دیا تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے لئے مائیک بھی مانگوا لیتی ہوں یہ جی مائیک میں باہر نکال رہی ہوں یہ انہوں نے اس کے ساتھ ساری دی ہوئی ہیں اس کی ہدایات بکلرٹورنہ ساتھ میں دی ہوئی ہے آپ یہاں سے بھی سب کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا لکھا ہوا مجھے تو یوز کر کے سمجھ میں سب کچھ آ گیا کہ اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے تو یہ کیس انہوں نے ساتھ میں دیا ہوا ہے یہ جی انہوں نے دو اس میں دی ہوئی ہیں آئیے اس کو چارج کرنے کے لئے نا وائٹ دی ہوئی ہیں میں ایک یوز کر رہی ہوں ایک میں نے اس میں بھی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے ایک میری یوز میں ہے لیکن میں نے بھی اس کو اتنا خاص چارج نہیں کیا مجھے ضرورت نہیں پڑی ہے آئی فون کے ساتھ لگنے کے لئے ہے بکلٹ ہے اس کی اور یہ جی ہے میں تو اب اس کو باکس میں سے نکال کے اپنے بیگ میں رکھا ہوا مجھے جہاں ضرورت پڑتی ہے اس کو نکال کے میں راستے میں ویڈیو بناوں تو میں اسی مائکہ یوز کرتی ہوں یہ جی دیکھیں دو مائکہیں اس میں یہ جی باہر نکالتا ہی ہون ہو گیا یہ جی اس کے ساتھ لگانے کے لئے ہے فون کے ساتھ اور یہ فون کے ساتھ لگتا ہے تو مجھے کسی قسم کی بلو توس فون کی آن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ جی اسی طرح ہم آئیکون ہو گیا اب جب میں ویڈیو بناوں گے وائس ٹرکارڈنگ کروں گے تو مجھے کسی قسم کا موبائل کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سیدھا سادھا میں اس کو لگاؤں گی میں تو شرٹ کے ساتھ گلے کے ساتھ لگا لیتی ہوتی ہوں اور یہ اترتا بھی نہیں ہے میں نے راستے میں بھی اس کو یوز کیا ہے کیونکہ دو تین جگہوں پر آپ نے میری بلوگ دیکھے ہوں گے میں نے لنک روڈ مارگر کا بلوگ بنایا تھا ڈیر گھنٹا مجھے لگا تھا اور میں نے شرٹ پر لگایا ہوا تھا یہ اترتا نہیں ہے یہ اچھی اس کی گریپ بھی ہے اور چارجنگ بھی اس کی اچھی رہتی ہے ایسا نہیں ہے ایک پندرہ بیس منٹی آدھے گھنٹے کے بعد یہ آف ہو جائے یہ رائٹ اور لیفٹ ویسے تو انہوں نے ساتھ میں دیا ہوا ہے لیکن آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی لگا کے یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی وہ ایشو نہیں ہے یہ فان کے ساتھ جی آئی فون کے لیے ہیں یہ یوز ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں اس کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جب میں لگاتی ہوں تو مجھے شروع میں تھا کہ شاید بلو ٹھون کرنی پڑے گی کچھ کرنا پڑے گا لیکن اس کا صرف فانکشن یہ ہی ہے کہ آپ اس کو لگا لیں اب میں نے دونوں باہر نکالے ہیں تو دونوں طرف سے وہ آن ہے لیفٹ والا بھی اور رائٹ والا بھی تو میں تو ایک ہی لگاتی ہوں شڑ کے ساتھ اور ایک ہی کوئی یوز کر لیتی ہوں یہ دیکھیں آئی فون کا وہ اس میں بنا ہوا ہے اب یہ اس کے بھی انہوں نے دیا ہوا ہے آپ اس بوکس کو چارج کرنا چاہیں تو اس کی بھی چارجنگ دی ہوئی ہے اس کی بھی الگ سے دی ہوئی ہے اور جو یہ دونوں مائک بنے میں ان کی بھی چارجنگ پورٹ الگ سے اوپر لگی ہوئی ہے شروع میں میں نے ان کو ایک دو دن الگ سے چارج کیا تھا اور یہ ساتھ میں انہوں نے بٹن بنائے ہوئے ہیں آن اور آف کرنے کے لیے ان کو جب آپ دبا کے پریس کریں گے تو یہ آف ہوگا اور پھر یہ آن ہوگا میں نارملی ایسے ہی نکالتی ہوں اور ایسے اس کو یوز کر لیتی ہوں اور پھر کچھ دیر میں جب وہ بوکس میں رہتے ہیں تو پھر یہ خود ہی آف ہو جاتے ہیں میں بٹنز کا یوز بہت کم کہہ رہی ہوں آسانی سے یوز ہو جاتا ہے ان کا ایزی ہے یوز کرنا یہ لیفٹ و رائٹ نا مائک کا انہوں نے اوپر دیا ہوا ہے ایرو دیا ہوا ہے لیکن ضرورت نہیں پڑتی آپ جنسا مرضی مائک نکال کے یوز کر لیں دونوں طرف سے یہ جی یوز کرنا اس کا آسان ہے میں نے کوئی چیز اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنی ہے سیدھے ساتھے طریقے سے بس ویڈیو پہ جب وہ کسی بھی آپ ایب میں ویڈیو بناتے ہیں آپ وہاں جائیں اپنا مائک اون کریں وہاں پہ وائس کے لیے جو وہاں پہ بٹن دیا وہاں اس کو پریس کریں اس کو لگائیں اور یہ ہاتھ میں پکڑ لیں چاہیں آپ کالر پہ لگا لیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اب یہ جیسے ہی میں اس کے اندر ان کو سیٹ کروں گی نا تو اس کا چارجنگ نیچے سے آن ہو جائے گا اور یہ اس کو چارج کرنا شروع کر دیں گے اور مجھے ڈیر منت ہو گیا اس کو یوز کرتے وہ 53 پہ اس کی چارجنگ آئی ہے میں نے بھی تک اس کو چارج کرنے کی زہمت نہیں کی ہے میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ کتنی دیر نکالتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ جب میں اس کو چارج کروں گی تو اس کو چارج کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے تو اب یہ جی 51 ہو گئی ہے اس کی جو ہے چارجنگ اور مجھے یہ بہت مزے کے لگے ہیں یوز کرنے میں بہت زیادہ آسان ہے کیری کرنا بھی ان کو بہت زیادہ آسان ہے بڑا مائک پکڑنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹو موٹو سا میرے بیگ میں آرام سے ایزیلی آ جاتا ہے آرام سے اس کو باہر نکالیں اس کو لگائیں فون کے ساتھ اور ایزیلی اس کو یوز کریں دیکھیں یہ آنی ہے جب آپ اس کو نکالیں گے اور جیسے ہی آپ اس کو رکھیں گے تو وہ اپنی چارجنگ شروع کر دے گا آپ جہاں کہیں مارکٹ میں کھڑے ہیں راستے میں کہیں پہ بلوگ بنا رہے ہیں تو آپ ان کو ساتھ میں لگا کے یوز کر سکتے ہیں بوکسوں میں نے سنبھال دیا ہوا تھا آج میں نے آپ کو دکھانے کے لیے اس کو نکالا ہے اور مجھے یوز کرنے میں اچھے لگے بہت مزے کے لگے ویڈیو بنانے کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے یہ بہت اچھی آئٹم ہے اس کو کیری کرنا بھی آسان ہے گھر میں بھی اور باہر بھی اگر آپ باہر کہیں آتے جاتے ہیں بیگ میں ہے پوکٹ میں ہے کہیں آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو آسانی سے رکھ سکتے ہیں اس پہ انہوں نے جی اس کے انہوں نے پیرامیٹرز لکھے ہیں پروڈکٹ نیم لکھا ہوا ہے کی ہوئی ہیں اور چارجنگ کیس ورکنگ ٹائم جو ہے وہ 48 آورز ہے اور مجھے اس کا ریسپونس اس کا ایڈزلٹ بہت بہت زیادہ اچھا ملا ہے اور اگر آپ لینا چاہیں تو آپ اپنے لیے لے سکتے ہیں ویڈیو بنانے کے علاوہ جو کچھ چھوٹا ماندہ کوئی کام کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ یوز کرنے میں اور کیری کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہے سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے چھوٹے سمال آئٹم ہوتے ہیں اور جو وائرلیس ہوتے ہیں ان کی چارجنگ کا ایشو ہوتا ہے تو اس کی چارجنگ بہت اچھی خاصی ہے چارجنگ کا ایشو نہیں ہے اور ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا تب ہی آپ کو سمجھ جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ میں نے سارے 6000 روپے کا لیا ہے 500 روپے اس کے ڈیلیوری چارجز تھے اس کو منگوانے کے اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تب ہی آپ ایسی بہت ساری ویڈیوز دیکھ سکیں گے اور اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اچھا سو کمنٹ کیجئے گا اللہ حافظ